ماں سے جھوٹ بولتے آج کل کی نسل کی زبان بھی نہیں کامتی وہ تنس کے تیر فائر کر رہی تھی مگر مقابل آرام سے فرج سے سیب نکال کر کھا رہا تھا جیسے ساجدہ خاتون کی بات سنی ہی نہ ہو واقعی امیر آپ سچ کہہ رہی ہیں ذرا جو انکار کیا ہو وہ بھڑک اٹھی کہہ رہی ہوں اکرام کی لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو ارے ہے کیا اس میں تو کون اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ سیب کی بائٹ لیتا حیران ہوا تھا تم اور کون بھاگ بھاگ کر وہاں جاتے ہو اے لو میری بھولی ماں it's just time pass مرنہ کہاں وہ اور کہاں میں آپ بے فکر رہیں وہ انہیں ساری فکروں سے آزادی کی نبیت دے رہا تھا ارے جادو بادو کر دیا تو ایسی لڑکیوں کے پاس بڑے ہٹ کنڈے ہوتے ہیں ارے امیر دفع کریں کیوں میپی ہائی کرتی ہیں وہ ان کے گرد بازو ہمائل کر کے کھڑا تھا اور ساجدہ خاتون کے سر سے خطرہ ابھی ٹلہ نہیں تھا وہ پکا بندوبست کرنا چاہ رہی تھی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے چولے کے نیچے نارنجی آگ نیلی ہو کر بھڑک رہی تھی شرارہ وہ دونوں سائنس بلوک کے سامنے والے میدان میں بیٹھی تھی حالانک وہ نئے سیرے سے پریشانی لاحب کھل تھی سنو تمہاری بردرے پر تمہیں کیا گفت دوں نینہ لے حیرت سے اسے دیکھا پھر ہنس دی تھی بردرے کل سے نہ پوچھو خود اپنی پسند کا دے دینا حالانے سوچا ذہن پر زور ڈالا دعائیں دے دو حالانے گفت کو ایسے پلڑے میں تولا جہاں وہ بھاری تھا ہاں یہ بھلا کیسا گفت ہوا وہ حق کا بکہ تھی تم نے میری پسند پوچھی تھی میں نے بتا دی اب گوتنگوت کیوں بن گئی ہو آج گل ایسا گفت کون دیتا ہے میں دیتی ہوں لوگوں کی خبر نہیں حالی تم واقعی آٹھ ماجوبہ ہو تاثب سے سر ہلا کر اگلی کو شرمندہ کیا گیا اگلی نے خوشی سے چینک ماری سچی نینہ اب اب یہی کہتے ہیں نینہ نے سر پر ہاتھ مارا تین منٹ پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا ابا نے نا نہیں دیا تو پھر نینہ لہجے میں بلا کی تشویش تھی میں بھائی کو بھیجوں گی وہ شام کو آفیس سے واپسی پر کارٹ دیتے جائیں گی اور انکل سے میری فون پر بات بھی کروا دیں گے نینہ نے آگاہ کیا تھا وہ تو ٹھیک ہے مگر اتنی رات کو برتے سے واپسی پر میں کیسے آوں گی ابا تو چوکی داری پر ہوں گے ایک اور پریشانی نے آن گھیرا تھا دون پڑی یار میں چھوڑ دوں گی بھائی اور میں چھوڑ آئیں گے اچھا سنو تمہیں گفت میں کیا دوں اصل پریشانی نے اب سر نکالا تھا دعائیں نینہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کر چل دی ارے رکو سنو تو اس میدان میں بہت چھپکلیاں اور مکوڑے ہیں کٹھے چلتے ہیں نارنجی دھوک میدان کی ریتلے ذروں پر بکھری ہوتی چمکتار آنکھیں چھپکانے پر مجبور کرتی حالہ اکرام اور اکرام صاحب کا باپ بیٹی والا رشتہ کم اور شاید دوستی والا زیادہ تھا بیوی کے گزر جانے کے بعد وہ بیٹی کے قریب آ گئے تھے وہ کالونی میں ہی چوکی دار تھے اور اپنی ذاتی دو دکانیں لی تھی جو کرائے پر چڑھا رکھی تھی اسی سے اچھی خاصی گزر بسر ہو رہی تھی حالہ کو انہوں نے کبھی ماں کی کبھی محسوس نہیں ہونے دی تھی اس کے تعلیم جلد ہی مکمل ہونے والی تھی اور وہ اس کے مستقبل کے حوالے سے کافی متفقر تھے انہیں کبھی امید تھی کہ ساجدہ خاتون ان کی بھائی کی کہیں گئی بات کا مان رکھیں گی مگر ان کی خوشکمانیوں کی میاد بہت کم تھی ساجدہ خاتون اپنے خبرو بیٹے کے لیے کسی اونچے خاندان سے بہو لانے کا انادہ رکھتی تھی اور اکرام صاحب کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا چھوٹی سی چار دیواری تھی بس گزر بسر ہو رہی تھی رہ کے احمد تو وہ بھی جو تھوڑا بہت لحاظ کرتا تھا اب وہ بھی نہ رہا تھا وہ ایم بی اے کے بعد ایک پرائیوٹ فارم میں اچھی سی چونپر تھا اور حالہ یہ کہ اس کی عام سی شکل و صورت والی چچا ساتھ تھی یہ مردہ تھا حالہ اکلام کا اور پھر وہی کی رات تھی کالی اور گہری آسمان پر کوئی تارہ تک نہ تھا ہر طرف دھنٹ چھائی ہوئی تھی وہ دونوں مقابل تھے اور آج وہ چھپنا رہی تھی اس سے پہلے کہ شہزادیں سونیا نکال میں آئیں شہزادیاں پہلے ہی خود اپنے ہاتھوں سے وجود میں گڑی ہوئے سونے نکال بھینکے اس طرح تکلیف بہت کم ہوتی ہے تھنڈی یا کھوائیں تھیں اور اس کا لہچہ ذرا بھی تو نہ کپ کپ آیا تھا ایسا اتمنان اور سکون تھا جو حاصل کرتے کرتے زمان نہیں لگا کرتے ہیں ایک پہل میں وہ زمانوں کا سفر تیگر کیا ہی تھی ہاں میں نے تمہیں خط لکھے تمہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہی دیکھتی تھی تو نظر اٹھانا بھول جاتی تھی وہ عمر ہی ایسی تھی جب ساری لڑکیاں ایسا کرتی ہیں کاش کہ آنے والا وقت ہمارے سامنے کوئی آئینہ کرے اور ہم ماضی میں ایسا کرنے سے پہلے سو بار ضرور سوچیں تم کتنے کم ظرف اور کمینے ہو احمد سلیم کہ مجھے میرا ماضی دکھا کر شرمندہ کرنے آیا ہو میں بھی انسان ہوں اور خطائے انسان ہی کیا کرتے ہیں میں شرمندہ نہیں ہوں خطاب میری سرشن کا فیصلہ تھا جو ہو چکا اب میں اپنے صرف اور صرف حال کی ذمہ دار ہوں آئندہ میرے سامنے حال کے مقدمے رکھنا وہ بول رہی تھی اور وہ سن رہا تھا اس نے جین سے ہاتھ نکال لے اور ذرا سا مسکرانا اور حالہ اکرام کو مسکرانا ذرا بھی خوبصورت نہ لگی تھی زمانوں کے سہر لمحوں میں ٹوٹا کرتے ہیں اور یہ سہر بھی پاش پاش ہوا تھا تو تم مجھ سے محبت نہیں کرتے وہ تم سے محبت کرتی تھی اب صرف اور صرف نفرت کرتی واہ کتنی جلدی نہ کر دی تمہیں وہ حیران تھا یا واقعی اداکاری کر رہا تھا شاید میں تو محبت نہیں کرتی تھی وہ تو صرف اور صرف پسندید کی تھی جو ٹین ایج میں ہو جاتی ہے اور پسندید کی کا کھیل لمحوں کا ہوتا ہے پھر فول سٹاپ لگ جاتا ہے مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ تم کیا ہو تم خوبصورت چہرے اندر سے بڑے بدصورت ہوتے ہیں کچھ خوبصورت چہرے اندر سے بڑے بدصورت ہوتے ہیں اور تمہارا شمار انہی میں ہوتا ہے اس کے موہ سے نکلتا دھوان دھن میں مدگم ہوتا گیا زرد روشنی دھن کا گلاک توڑنے میں بار بار ناکام ہو رہی تھی احمد گسے سے بھڑک اٹھا تھا تم نے تم نے مجھے بدصورت کہا ارے خود کو دیکھا ہے کبھی آئینے میں تم جیسی بدصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دکھی تم پر تو دوسری نظر ڈالنے کا بھی دل نہیں کرتا اور تم جیسے غلیظ انسان پر پہلی نظر ڈالنے کو دل نہیں کرتا وہ جواباً بولی تھی وہ آگے بڑا تھا اس کا بازو سے پکڑ لیا تم نے مجھے غلیظ کہا تم ہوتی کونے ایسا کہنے والی حالہ نے اپنے بازو پر جمع اس کے ہاتھوں کو دیکھا اور تھاڑی میرا بازو چھوڑو وہ سرخ چہرے کے ساتھ کھڑا تھا میں کہہ رہی ہوں میرا بازو چھوڑو کیا کرلے ہو تھا ہاں کیا کرلو حالہ کا ہاتھ اٹھا اور احمد سلیم کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا آئندہ ایسا کرنے سے پہلے ہزار بار سوچنا اپنی تم اچھی طرح جان گئے ہو گئے کہ میں کیا کیا کر سکتی چھٹکے سے اپنا بازو چھوڑاتی وہ آگے پڑ گئی تھی چال میں عجیب سی تمکنت اور اعتماد سا تھا احمد سلیم ششتر سا کھڑا تھا دھوند لیم پوسٹ کی زرد روشنی پر حاوی ہو رہی تھے تارکول کی سڑک پر سفیدی چھا گئی تھی دھوند میں سفیدے کی خوشبوں مہک رہی تھی آدم ترانی موسیقی موسیقی موسیقی